ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوا براہر راز شیخ طریقت امیر آلیس الندامت برکات ملالیہ نے مدنی پھولوں سے شرکاوں مدنی چینل کے ناظرین کو نمازہ عاشقان رسول نے آپ کے ہمرا کھانا و ساہری کی سعادت بھی پائی جبکہ خوش نصیبوں کو ملی ملاقات کی سعادت آفیار مدنی پھولوں کا بھی سلسلہ ہوا ایک خوبصورت مدنی گلدستہ ملاحظہ کیجئے وہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا مانگنے والا تیرا مانگنے والا تیرا اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ہمارے لئے اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہم کھلے دل کے ساتھ نیکی کی دعوت پاکستان میں جس طرح ہم دیتے ہیں اس طرح کہیں اور ہم دے نہیں سکتے دین کے کاموں میں ہمیں بہت آزادی ہیں یہاں اللہ کے فضل و کرم سے تو یہ ہمارا بطن عزیز ہے لیکن ایک حدیث ہے پاکستان صفائی ایمان سے آئے تو ہم کوئی صفائی کی ترقیب نہ کر لیں ہمارے ملک کو ہم اپنے ہاتھوں گندہ تو کرتے ہیں اس میں کئی حقوق و لیباد بھی طلب ہوتے ہیں اس گندہ کرنے میں تو بہرحالے کے اب ہم اس کو مطلب ایسا نہ کرنے کہ میں عادت بنانے کے لئے یہ کہہ رہا ہوں کہ خصوصاً ایک اوگسٹ سے لے کر چودہ اوگسٹ سمیت چودہ دن ہم اس کی خصوصیں پریکٹس کریں جو شریع جرم ہے وہ تو آج اور ابھی ترق کرنے ہیں جن جن کی حق طلب یا کی اب یہ بھی توبہ کر کے ان سے معافی مانگنی ہے تلافی کرنی ہے جو بھی صورت ہے تو اب یکم اوگسٹ سے چودہ اوگسٹ سمیت کوئی بھی اپنی گلی میں سڑک میں کار سے چلتے ہوئے کھڑکی سے مو نکال کر رہی ہے جس طرح بھی کہیں بھی بہار تھوکنا نہیں ہے تھوکنا ہے تو جو تھوکدان ہوتے ہیں تھوکنے کی جگہیں ہوتی ہیں مقصود گھروں میں جیسے تھوکتے ہیں تو اس طرح کی ترقیب اور بہار کورا کچرا نہیں ڈالنا ہے کورا ڈالنا ہے جو کورا دان ہوتے ہیں اس کے کچرا کونڈیاں وہاں تھوڑا دو قدم چل کے جا کر بھلے وہاں ڈال دیں یہ چودہ دن پریکٹس اپنے وطن کی صفائی کی اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے چودہ دن تک کہیں بھی ہم غلیوں میں تھوکیں گے نہیں ناک بھی نہیں سنکیں گے اگر نزلہ بھی ہو گیا تو رومال میں یہ ایک نیت کر لو کہ مدینہ کی پریکٹس کریں اس میں اور پھر اللہ کرے گا تو ہم اس کو باقی رکھیں گے جتنا ہو سکا اس کو نبائیں گے انشاءاللہ میرے مرشد ہے اتار میرے مرشد ہے اتار میرے مرشد ہے اتار عمل کا جذبہ نیکی کی دعوت دیکھی ان میں استعمت عمل کا جذبہ نیکی دعوت دیکھی دن میں بے استقامت گونجتی ان کے مدنی مقصد گونجتی ان کے مدنی مقصد کی ہر سو ہے پکار میرے مرشد ہے اتار میرے مرشد ہے اتار اتار میرے مرشد ہے اتار میرے مرشد ہے اتار یہ ساری زیاہیں ہیں بوداد کے مرشد کی یہ ساری زیاہیں ہیں بوداد کے مرشد کی یہ ساری زیاہیں ہیں بوداد کے مرشد کی اتار کے جلبوں کا اتار کے جلبوں کا اتار کے جلبوں کا پرکیف نظارہ ہے دل جانس تیارہ ہے دل جانس تیارہ ہے دل جانس تیارہ ہے اتار ہمارا ہے اتار ہمارا ہے یہ ذکر نہیں ہے ذکر فکر فجر عصر صبر شکر قبر عشر کئی جگہ انہیں ساکن بیچ کا حرف ہوتا ہے لیکن ہمارے ہیں یہ زبر لگا دیتے ہیں تو ذکر کی میں آنکھیں بند کرنے سے روشنی نظر آنا یہ ضروری تو نہیں کہ روشنی نظر آئے ہی آئے اچھا اب اگر کسی کو آئی تو یہ دیکھ کرنا مشکل ہے کہاں سے آئی من جانیب اللہ اللہ کی جانیب سے کہ من جانیب شیطان ہے شیطان کی طرف سے یا بعض اگر ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر گئے ذکر کیا عابتیاں جل رہی ہیں تو اسی کی روشنی ہو آپ کو لگے گا کہ وسم میں پہنچ گیا بادلوں میں مجھے رشنی نظر آ گئی ہے کہ ان چیزوں میں شیطان کا دقل کا بھرپور امکان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے شر سے بجائے محبتِ رسول بڑھانے کے ذرائے بڑھانے کے ذرائے تو یہ کہ سرکارِ نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کیا جائے معجزات اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو ہے یہ پڑھتا رہے سنتا رہے اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ بھی بیان کیا ہے کہ خوش الہان قاری سے قرآن سننے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اور خوش الہان ناتقان سے نات سننے سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق بڑھتا ہے مگر یہ کہ قاری نہیں ہے خالی آباز اچھی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مقارج میں اور قوائد میں مسائل کریں نات سننے کے لئے وہ کلام کا درست ہونا ضروری ہے آواز کتنی ہی اچھی ہو لیکن اگر کلام یہ غلط پڑھ رہا ہے اور غیر شرقی کلام پڑھ رہا ہے وہ پھر اس کو سننا نجائز ہے اب محبت یا خاک بڑھے گی سننا ہی نجائز ہے جبکہ کلام کیونکہ عام طور پر جو شعرہ لکھتے ہیں نا ان میں کئی اشار میں نے خود نوٹ کی ہیں جو یا تو فضول ہوتے ہیں فضول سے بھی آدمی پہنچے کہ وہ گناہ بھرے نہیں ہیں لیکن بعض وقت تو بیعد بھی بعض وقت بہت سخت ہوتے ہیں کفر میں بھی جا پڑتے ہیں میں تو آج سے نہیں برسوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ناتیں پڑھنی ہیں اعلی حضرت کی ناتیں پڑھیں مولانا حسن عزا خان صاحب کی پڑھیں مولانا جمیل الرحمن مفتی احمد یار خان صاحب صدرالفازل یا کوئی بھی سنی علم علم کا علم نام کا نہیں علم دین اگر ماہر فن کلام لکھتا ہے تو اس کا کلام پڑھیں لیکن یہ کہ وہ بس رسک ہوتا ہے میں نے جو نام لیے نا ان کے کلام پر اگر اکتفا کریں تو مطینہ مطینہ